بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں محفلوں کے لئے یہ ٹروزر کے بوٹم کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اچھا ادھر جو ہے میں کنٹراسٹنگ بٹی کا یوز کرتے ہو یہ خوبصورت سا جو اینا ڈیزائن بنایا ہے ایکشلی کمیز پر کچھ ہی اس طرح یہ میں نے انہی کلر کا کمبینیشن کرتے ہیں یہ خوبصورت سا ڈیزائن بنایا تھا اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ لوگ اس کا ٹوٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں اس کا ویڈیو کا جو لنک ہے میں مینشن کر دوں گی اچھا یہ ایک 6 انچ کی چڑائی میں یہ میں نے جو اینا پٹی لئی ہے اور یہ پریس کی مدد سے جو اینا یہ میں نے اس طرح یہ تقریباً پونے پونے انچ کے گیاب پر یہ میں نے مارک بناتے ہوئے تو اب اسی کے مطابق جو اینا یہ میں نے پینٹکس ڈال لیے تھے تو اس کے بعد قریباً یہ پونے دو انچ کی چڑائی میں یہ میں نے ڈبل کلر کا سٹریپ لیتے ہوئے تو یہ جو سٹریپ ہے یہ میں تیار کر رہی ہوں اور ایکچلی یہ دونوں سائٹ پہ جب سٹیچ لگے گی تو یہ سیدھی ہونے کے بعد یہ ایک انچ کی چڑائی میں پٹی آنی چاہیے تو یہ ایک سائٹ سے میں نے سٹیچ لگا اس پارٹ کو بند کر لیا تھا اور کسی نوکدار چیز کے ساتھ اس پٹی کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح یہ سیدھا کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ایک انچ کی چڑائی میں یہ جو سٹریپ ہے یہ تیار ہوئی ہے تو بعد میں یہ ایک اور جتنی ٹروزر کی بارٹم کی آگے سے مہری ہوگی اتنی لمبائی میں یہ میں نے پٹی لیتے ہوئے اور تقریباً یہ تین یا پونے تین انچ کے چڑائی میں پٹی تھی اور پریس کی مدد سے اس کا میں نے سنڈر میں یہ مارک بنا لیا ہے سٹریپ سے رکھے سلائی لگانی ہے تو یہ ہماری سنڈر میں ہی سلائی لگے تو یہ ون بائی ون ان کو بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے سٹارٹنگ سے میں نے ایک انچ چھوڑا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے نا جب ٹروزر کے بارٹم کی سلائی لگے گی تو وہ جو ایک انچ ہے نا اس کے اندر کور ہوگا اور انڈ پہ بھی یہ میں نے ایک انچ چھوڑ دیا تھا تو بعد میں اس طرح جو سٹریپ سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں ساتھ سے یہ فولڈ کرتے ہوئے تو یہ ون بائی ون جو ہے نا یہ میں نے سٹیچ ان سٹریپس کے اوپر لگا لی تھی تو اس طرح کے جو ڈیزائننگ ہوتی ہے جیسا کہ سمر سیزن ہے سمر سیزن نے بہت ہی پیارے برائٹ کلر کے ڈریسز ہوتے ہیں تو اس طرح اگر کنٹراسنگ فیبریک اپنے ڈریس کے مناز پر سے یوز کرتے ہوئے ڈیزائننگ کی جائے تو ایک تو جو ہے نا بہت ہی خوبصورت اور ایلیگنٹ سا یہ بن جاتا ہے اور اس میتھرڈ سے اگر فیبریک کنٹراسنگ یوز کرتے ہیں تو جو ڈیزائننگ ہے نا وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو اب اس طرح ایکسٹرہ سٹریپس کا مارجن تھا اس کو کٹ کرتے ہوئے تو اب اس کے اوپر میں نے پنٹکس والی سٹریپس تیار کی تھی تو یہ پھر دو پارٹ میں اس کو سینٹر سے کٹ کرتے ہوئے تو یہ ایک سائٹ پہ اس کو یہ سٹیچ لگا لی تھی سٹریپس کو اچھا یہ میرے ٹروزر کی جو لمبائی تھی وہ آل ریڈ پوری تھی تو یہ میں ٹروزر کے اوپر اس پٹی کو رکھتے ہوئے تو یہ میں ایک سائٹ پہ فیبریک کو فول کرتے ہوئے یہ میں سلائل لگا رہی ہوں اگر کسی وجہ سے آپ کا جو ٹروزر ہے لمبائی میں جو ہے نا کم بن رہا ہے تو یہ آگے سے یعنی ٹروزر کے آگے اس طرح کا ڈیزائن بنا کے تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا ٹروزر کی جو لمبائی یا نا یہ اس میتھرڈ سے کور کر سکتی ہیں تو بعد میں جو ہے نیچے آلا پارٹ کو کور کرنے کے لیے کچھ ہی اس طرح یہ میں نے سٹریپ لگا کے تو یہ نیچے سے جو ہے نا پائپنگ کر دی ہے تو اگر آپ لوگ فرس ٹائم میرے چینل پہ تشریف لائے ہیں تو پلیس میں آپ لوگ لازمی میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ڈیزائننگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اب یہ اس کے اندر جو ہے نا اس طرح میں نے موٹی لگا لیے تھے اور دیکھیں کتنا خوبصور جو ہے نا ٹروزر کے بارٹم کا ڈیزائن یہ تیار ہو گیا تو ہمارے ٹروزر کی فائنل لک اور دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے نا ڈیزائن میں نے تیار کر لیا ہے اور یہ اس کی جو ہے نا شرٹ ہے اور شرٹ کے جو ہے نا کلر کمبینیشن مطابق جس طرح نیچے ڈیزائننگ کی ہے اس کے مطابق ٹروزر کا ڈیزائن میں نے تیار کر کے اپنے ڈریس کو انتہائی خوبصورت سی لک دے دی ہے